بیان فرما رہا ہے اس کا درمیان نہیں ٹھکڑا پاڑ رہا ہے وائز تخلو کو منکتین ایک حیات تائرم بیزنی مٹی کا پرندہ بناتے گلی مٹی لیتے اس کا ایک پرندہ تیار کرتے فتن فکو فیہا فتکون تائرم بیزنی پھر اس میں پھوک مارتے ہیں آج لوگ سوال کرتے ہیں پھوک کے پھوک آگے دوستان ایک گرام قدر یہ پھوک تو اللہ قرآن میں بتا رہا ہے مٹی کا پرندہ بناتے اس میں فون مارتے تو وہ اڑ جاتا دوستان اللہ کہتے ہیں میرے ایزن سے میرے ایجادت پہ اور پھر اللہ کہتے ہیں یہاں بات رکی نہیں ایک اندہ آتا اس کو فون مارتے اللہ کی ایزن سے آنکھیں مل جاتے بیزنی اب رکا نہیں بات رکی نہیں اللہ نہیں بل آب رہا سا بیزنی افاد موجود ہوں گے میرے ساتھ ساتھ پڑھ گے رہا ہوں دوستان ایک گرام قدر ایک عبر صدا مریض آتا حضرت عیسیٰ اللہ سے ایجادت مانگتے یالہ ایجادت ہے اس کو شفاہ دو اللہ کہتے ہیں ایجادت ہے تو شفاہ مل جاتی دوستان ایک گرام قدر بات رکی نہیں اس سے اگلا ٹکڑا پڑھ رہا ہے اب مردے کو زندہ کرنا چاہتے کہ یالہ میں مردہ زندہ کر دوں آپ کی طرف سے ایجادت ہے اللہ کہتے ہیں ایجادت ہے یا روک رہا ہوں یالہ میں مٹی کا فردہ بنا لوں ہوا میں اڑا لوں یالہ ایجادت ہے اللہ کہتے ہیں ایجادت ہے یالہ اندھے کو آنکھیں دوں ایجادت ہے کا ایجادت ہے یالہ کوڑی کو شفاہ دوں ایجادت ہے اللہ کہتے ہیں ایجادت ہے دوستان ایک گرام قدر سن لیجئے ایجادت بات بات کہہ رہے ہیں یالہ مردے کو زندہ کرنے ایجادت ہے اللہ کہتے ہیں ایجادت ہے دوستانِ گرامی قدر یہاں روک رہا ہوں اب اجادت ہر پاتھ میں مانگی جا رہی ہے اور ایک مقام آیا اللہ نے سورہ احزاب میں آباد دی یا ایوہ نبی انہا ارسلنا کا شاہدن ومبشرن ونظیرہ بادائین الاللہ بیز نہیں محبوب اب ایزن مانگنے کی ضرورت نہیں چاند توڑے تیری مرضی سورہ پلٹائے تیری مرضی سنگریدے سے کلمہ پڑھائے تیری مرضی پندرہ سو صحابہ کو پانی پلائے تیری مرضی محبوب والا صحابہ جو تی کا ربوں کا فتر تھا جو تیری رب وہی رب کی قالہ انہی عبداللہ دوستانے روک رہا ہوں اب حضرت عیسی علیہ السلام کا اندادے اور دور اندیشی دیکھئے اور علم القیب دیکھئے اب فتوہ تھا عیب تھا سوال تھا ماں پر کہ ماں ماں کیسی ہے ماں تو پاک تھی یہ کیا غضب کیا تو جواب تھا میں بندہ تو حضرت عیسیٰ بتا گیا کہ میں تین دن میں جب گول اٹھوں گا پھر ماں پر کوئی قدگن نہیں رہے گی ماں پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا ماں پر کوئی بلیم نہیں رہے گا ماں کے سارے بلیم دھول جائیں گے جس کا بچہ تین دن میں اتنا قدر رکھتا ہو اس ماں کی عظمت کا حال کیا ہوگا دوستانِ گرامی قدر جس کا بیٹا چاند توڑے سورج پلٹائے سنگریزے سے کلمہ پڑھائے اس ماں کا قدر کی اتنا منچہ ہوگا دوستانِ گرامی قدر سن لیجئے دنشید کر لیجئے اب بولے عیسیٰ میں پھر لوٹ گیا سورہ عالی مران اور دوستانِ گرامی قدر چونکہ وقت کی قلت ہے میں اس چوتھی آیت پر روک رہا ہوں اب حضرتِ اور اپنے نتیجے کی طرف جا رہا ہوں دوستانِ گرامی قدر حضرت ذکری علیہ السلام اور حضرتِ مریم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں یہ سورہ عالی مران ہے اور عید نمبر 37, 38, 49 میں یہ واقعہ ہے دوستانِ گرامی قدر اب طویل واقعہ ہے اللہ پاک اشارہ کرماتے ہیں کہ حضرت ذکری علیہ السلام حجرہ مریم میں داخل ہوئے تو آپ نے وہاں کھانا پینا دیکھا حجرہ مریم میں داخل ہوئے تو رزق دیکھا آپ مجادہ اندھا رزق جب دیکھا تو آپ بولے کہالا یا مریم بولے ذکریہ اے مریم انہ اللہ کے حاضر کہاں سے آگیا کون دے گیا کون دے گیا میں تو آیا نہیں میں ہی تجھے پوجاتا تھا اب کالا یعنی بولی حضرتِ مریم علیہ السلام کیا بولی سبحان اللہ سبحان اللہ دوستانے کالا مجھے میرے اللہ نے دیا ہے ان اللہ اللہ جی سے چاہتا ہے بغیر عصاب کتاب رزق اتا کرتا ہے دوستانے کلامی کل پاک روکی نہیں اب یہیں کھڑے کھڑے ان اللہ اللہ جی سے چاہتا ہے بغیر عصاب کے رزق اتا کرتا ہے دوستانے گرامی کدر اب دوسری عید پڑھ رہا اس سے اگلی والی اُنہا لیکا دعا آدھا کر یا رب بہو آپ بھئی کھڑے کھڑے عزیزی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے لگ پڑے وہ دیر عمر تھی بانچ پان کا دور تھا اولاد کی زیری امین نہ تھی لیکن یہ ماجہ دیکھ کے نبی ایک سنت دے رہا ہے کہ جو ولیہ ہو اس کی درگاہ میں آکے دعا کریں اللہ قبول کر بغیر عصاب بغیر عصاب ایک درامی کدر ہونا لیکا دعا آدھا کری یا رب بہو وہیں کھڑے کھڑے دعا کی کیا مانگا کالا اللہ مجھے پاک اور پاکیزہ بیٹا دے اب بیٹا دے بیٹا دے دے دوستانے درامی کدر انہ کا سبیت دعا تو بڑا دعاوں کا سننے والا ہے نا بے شک تو دعاوں کا سننے والا ہے اب وہیں نماغ پڑھنے لگ پڑے فنادت الملائکة تو وہوا قیم ایسل فلم مہرابی سے اگلیت پڑھ رہا ہوں اب وہیں کھڑے کھڑے نماغ پڑھنے لگ پڑے بھی دیا کہ ان اللہ یوشی رکبی یا یا ہم نے تجھے یا یا دے دیا مصدقم بکالمات من اللہ وسیدم بحصورم بنبیم من السالحین اے سب پیارا بیٹا دیا کہ چار خوبیاں دے گئے دوستانے درامی قدر اب یا یا ہیں یا یہ ہیں لیکن ابھی آئے نہیں ابھی آئے نہیں اور نبوت لے کے آئے دوستانے درامی قدر جب میرے اور آپ کے آقاں ہیں تو نبوت چالیس سال پار ملتی پھرے دے نشید کر رہی جئے اب سنتے جائے دوستانے درامی قدر اب بولے عیسیٰ بولے بوسیٰ بولے عبراہیم یہ میں اولا لازم نبی پاڑ رہا ہوں اولا لازم نبی کہہ رہا ہے بولے اللہ کہہ رہا ہے بولے عبراہیم بولے بوسیٰ بولے عیسیٰ دوستانے درامی قدر جب تیرے اور میرے محبوب کی باری آئی بولنے کہہ بولنا اور بات ہے بولانا اور بات ہے جس سے محبت ہو اسے بلایا جاتا ہے جس سے انتہا کی محبت ہو اسے بار بار بلایا جاتا ہے دوستانے درامی قدر عثمانی صاحب میں آ رہا تھا راستے میں میں اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا اپنے چانے والوں کو بتا رہا تھا یار بڑی محبت ہے بار بار فون کر رہے ہیں بڑی محبت ہے بار بار فون کر رہے ہیں یار یہ محبت کے انداز ہوتے ہیں دوستانِ گرامی قدر اسی لئے تو دو سو ستر مرتبہ کا بولتا سہی ہے دوستانِ گرامی قدر بس روک رہا ہوں اسی بولنے والے جو اس کی مرضی پر بولتا ہے آپ سمجھ آگئے یہ اس کا بولنا اپنی مرضی نہیں دوستانِ گرامی قدر اب آقاِ رحمت سیدی علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چار بندوں کو کوئی چیز بھی جنت سے نہیں روک سکتی پہلا بندہ وہ جو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے بلائی کرے ماں باپ انہوں تانگنا کرے پیار کرے انہوں اپنی محبت نہ تکے تو انہوں حج مقبول دا سواب ہونا دوستانِ گرامی قدر اب آقاِ رحمت سیدی علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے وہ کبھی بھی جنت سے محلوم نہیں ہو سکتا ایک حدیث کے الفاظ ہے مسلم شریف میں یہ الفاظ آئے ہیں آقاِ رحمت سیدی علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ کھڑے ہو گئے استقبالِ صحابہ دیکھ کہ حضور کو اپنے ماں کا زمانہ یاد آگیا ایک وقت تابعہ کی چوٹی تھی اور میں اکیلہ تھا ماں کے ساتھ چمٹ گیا تھا ماں تو بولتی کیوں نہیں دوستانِ گرامی قدر وہ زمانہ وہ دوکھوں کے دور گزارے ہو جس کے قتل کے لوگ اپنا نہیں ہوتا دوستانِ گرامی قدر زمانہ